بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو السلام علیکم آئی ایم علی حمزہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو حمزہ مہرانہ چینل پر فیرز آج ہماری گرافک دزائننگ کمپلیٹ کورس کی کلاس نمبر 5 ہے جس میں میں آپ کو پرینسپلز آف ڈیزائن کے بارے میں بتاؤں گا ایلیمٹس آف ڈیزائن کے بعد یہ دوسرا انتہائی اہم کونسپٹ ہے جو آگے ڈیفائن کرے گا کہ آپ کتنے اچھے اور کتنے خوبصورت اور کتنے اٹریکٹیو دزائنز بنا سکتے ہیں اور کتنے زیادہ گرافک دزائننگ سے پیسے گما سکتے ہیں کیونکہ یہی بیسک کونسپٹس ہیں گرافک دزائننگ کورس کے تو آپ لوگ انہیں اس ویڈیو کو بھی لازمی آہر تک دیکھنا ہے اور جو اس ویڈیو پر نیو آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لازمی پچھلی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کے دونوں کونسپٹس بلکل کلیر ہو جائیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فینز سٹارٹ کرتے ہیں فینز آپ لوگ یقینا جان چکے ہوں گے گرافک دزائن کے دو بہت ہی امپورٹن کونسپٹس ہیں ایلیمنٹس آف ڈیزائن اینڈ پینسپل آف ڈیزائن فینز جس طرح میں نے آپ کو ایلیمنٹس آف ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہوئے ایک اگزیمپل دی تھی کہ جس طرح ہمیں کسی ڈیش کو تیار کرنے کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں انگریڈینٹس اینڈ ریسیپی اسی طرح ہی کسی ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں دو چیزیں درکار ہوتی ہیں پہلے نمبر پہ ایلیمنٹس اور دوسرے نمبر پہ پرنسپل آف ڈیزائن فینز میں نے ایلیمنٹس آف ڈیزائن آپ کو تفصیل سے بتا دیے ہیں آپ میں سے جن لوگوں نے ایلیمنٹس آف ڈیزائن دیکھیں انہیں میں کانگریجلویٹ کرتا ہوں اور جنہوں نے نہیں دیکھیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پہلے ایلیمنٹس آف ڈیزائن کی ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کا پہلا بیسک کونسپٹ کلیر ہو سکے اس کے بعد ہی آپ کو پرنسپل آف ڈیزائن کی سمجھ آ سکے گی چلیں فینز بات کرتے ہیں پرنسپل آف ڈیزائن پر فینز پرنسپل آف ڈیزائن بیسکلی وہ رولز ہیں جو ایک ڈیزائنر کو فالو کرنے چاہیے اور جن کو فالو کر کے وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک افیکٹیو ڈیزائن بنا سکتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس پرنسپل آف ڈیزائن ہیں وہ بیسکلی آٹھ ہیں بیلنس، پروکسیمیٹی، الائنمنٹ، ریپیٹیشن، کونٹراسٹ، ایمپیسیز، موومنٹ اور پیٹرن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیلنس پر بیلنس کیا چیز ہے بیلنس بیسکلی ہے ایکوال ڈیسٹریبیشن آف ویجیوال ویٹ اب یہ ویجیوال ویٹ کیا چیز ہے ویجیوال ویٹ وہ ویٹ ہے یعنی کہ میئر آف فورس ہے یعنی کہ ایک فورس ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے ویور کی آئی کو اور یہ بیسکلی ویڈی ہیلپ آف ہوتا ہے ایلیمنٹ اب ایلیمنٹ کوئی شیپ بھی ہو سکتی ہے کلر بھی ہو سکتی ہے سائز اور لائن ایسٹری اس بیلنس کا کلوز ریلیشن شیپ ہے ویجیوال ویٹ اب یہ ایکزیمپل آپ دیکھیں یقینا یہ پکچر دیکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ایلیمنٹ آپ کو نظر آیا ہوگا وہ یہ ریڈ شیپ والا ہارٹ ہوگا اس کی وجہ کیا ہے دیو ٹو ایسٹری ویٹ کیونکہ اس ریڈ ہارٹ کا ویجیوال ویٹ باقی تمام ہارٹ سے زیادہ ہے اسی طرح یہ دوسری پکچر میں آپ کو سب سے پہلے یہ ریڈ فروٹ نظر آیا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی وہی ہے دیو ٹو ایسٹری ویجیوال ویٹ تو فرینڈز ویجیوال ویٹ کا بیلنس کے ساتھ بہت ہی کلوز ریلیشن شیپ ہے آپ میں سے جو لوگ بیلنس کو اپنے ڈیزائن میں کریئٹ کر لیں گے بیلنس کو منج کر لیں گے وہ بہت ہی حوپسر ڈیزائنز بنا سکتے ہیں فرینڈز ہمارے پاس بیلنس کی تین اقسام ہیں سمیٹریکل، اسمیٹریکل اور ریڈیل بیلنس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سمیٹریکل بیلنس کیا ہے سمیٹریکل بیلنس وہ بیلنس ہے جس میں ہمارے پاس دونوں سائٹس پہ ایکوال ایلیمنٹس ہوں یعنی کہ ایکوال ایلیمنٹس کا سائز ہو لیٹ سپوز یہ ایکزیمپل آپ دیکھیں اگر ہم اس کو درمیان سے کٹ کریں تو ان کے دونوں پارٹس سیم رہیں گے ایکوال رہیں گے اسی طرح ہی اس ایکزیمپل میں بھی اگر ہم اسے کٹ کریں تو دونوں پارٹس ایکوال رہیں گے تو یعنی کہ سمیٹریکل بیلنس وہ ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہے اگر ہم اس کو درمیان سے کٹ کریں تو اس کے دونوں پارٹس سیم رہیں اس ایکزیمپل میں بھی آپ دیکھ لیں بلکل اسی طرح ہی یہاں پر دیکھیں تاج محل ہے دیکھیں کتنی خوبصورت سے اس تاج محل کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں کتنی زیادہ سمیٹری پائی جاتی ہے اور سمیٹری کون سی ہے سمیٹریکل بیلنس اس میں پایا جاتا ہے دیکھیں اگر ہم اس کو درمیان سے کٹ کریں تو اس کے دونوں سائٹس بلکل سیم رہیں گی کتنا خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اور کتنی خوبصورت طریقے سے اس میں سمیٹری کو بیلنس رکھا گیا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک بلڈنگ کا نقشہ ہے جس میں آپ دیکھیں اگر ہم اسے درمیان سے یہاں سے کٹ کریں تو اس کے دونوں سائٹس سیم رہیں گی بلکل یہ کیسے ہے کہ میرر ایمیج ہے اگر ہم اسے کٹ کر کے دونوں کو پلیس کریں تو دونوں بلکل ایک دوسرے کو میرر ایمیج نظر آئیں گی ہمیں تو یعنی کہ سمیٹریکل بیلنس بہت اہمیت رکھتا ہے ان ڈیزائنی یہ دیکھیں سمیٹری کو سامنے رکھتا ہے کتنا خوبصورت ڈیزائن بنایا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اسمیٹریکل بیلنس کے اسمیٹریکل بیلنس کیا ہے اسمیٹریکل بیلنس یقیناً اپوزیٹ ہے سمیٹریکل بیلنس کے اسمیٹریکل بیلنس بیسیکلی وہ ایسا بیلنس ہے جس میں ہم دونوں سائٹس پہ بیلنس ڈسیمیلر ہو یعنی کہ ویجول ویٹ انیکول ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بیلنس کی سینس آئے یعنی کہ بیلنس آنیکوال ہے لیکن پھر بھی ہمیں نظر آئے کہ کچھ نہ کچھ چیز کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر اس اگزامپل کو دیکھ لیں یہ پہلی سمیٹری کی اگزامپل ہے دوسری اسمیٹری کی اس طرح آپ اس اگزامپل کو بھی دیکھ لیں اچھا دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سینس آف بیلنس ہمیں دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ دونوں پکچرز آپ کے سامنے ہیں اگر آپ دیکھیں تو بیلنس آنیکوال ہے دونوں سائٹس پہ لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بیلنس سپوائٹ کر رہا ہے لیکن اس اگزامپل میں دیکھیں دونوں سائٹس پہ ویڈ ایکوال ہے اگر ہم فیزکس کے روح سے بات کریں لیکن یہاں پر بھی 1 کجی ہے اور یہاں پر بھی 1 کجی ہے لیکن سائز شیپ کا سائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جس کے لئے سے بیلنس ہمیں آنیکوال نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بیلنس کی سینس ہمیں نظر آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں 3rd type of balance that is radial symmetry radial symmetry basically ایسی ٹائپ ہے ایسی اقسام ہے بیلنس کی جس میں ہمارے پاس object ہے وہ اس طرح arrange کیا جاتا ہے کہ اس central point سے radiate کریں اور یہ basically ہمارے پاس radial symmetry human made objects میں بھی نظر آتی ہے ہمیں اور natural objects میں بھی نظر آتی ہے کس طرح یہ دیکھیں natural object ہے ہمارے پاس starfish دیکھیں کتنی خوبصورتی یہاں پر radial symmetry ہمیں نظر آ رہی ہے اسی طرح ہی human made project یعنی کہ wheel اس میں بھی ہمیں radial symmetry نظر آ رہی ہے ابھی چلتے ہیں next principle of design that is proximity proximity کا مطلب ہے proximity کا مطلب ہے nearness یعنی کہ close to each other ایک دوسرے کہ close ہونا ابھی یہ proximity ہمارے پاس space میں بھی دیکھی جا سکتے ہیں time میں بھی design میں بھی اور یہ ایسی technique ہے جس کو use کر کے آپ اپنے elements کو organized کا سکتے ہیں ایک well organized form میں arrange کا سکتے ہیں اور یہ elements ہمارے پاس میں نے کہا ہے کہ shapes بھی ہو سکتے ہیں lines بھی ہو سکتے ہیں dots وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ elements ہم same elements کو ایک دوسرے کے ساتھ place کرتے ہیں اور جو different elements ہوتے ہیں انہیں ہم الادہ place کرتے ہیں اور اس کا function کیا ہے یعنی proximity کس لیے useful ہے proximity بیسکلی useful ہوتی ہے کہ ہمارے design میں unity آجائے ابھی ایک example دیکھیں یہاں پر یہ fragmented pieces پڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ united دیکھیں shape دونوں کی same ہی ہے rectangle یا آپ square shape کہہ لیں shapes دونوں کی same ہیں لیکن یہ دیکھیں اتنا خوبصورت design نظر نہیں آرہا جبکہ یہ دیکھیں خوبصورت design نظر آرہا ہے اسی طرح ہی اس example میں آپ دیکھ لیں shape circle ہے لیکن یہاں پر fragmented pieces ہے اور یہاں پر united ہیں تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ united design یعنی کہ اس میں کونسا principle پایا جا رہا ہے proximity کا اس طرح یہ لوگو دیکھ لیں آپ IBM کا یعنی کہ کمپیوٹر ایک company ہے factory اس کا آپ دیکھیں لوگو کتنا خوبصورت design کیا گیا ہے اور اس میں بھی ہمارے پاس جو principle نظر آرہا ہے ہمیں وہ ہے proximity فرنڈز ابھی آپ کو یقین ان اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ یہ جو principles ہیں اور یہ elements ہیں یہ ہمارے پاس designing میں کافی اہمیت رکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں IBM کتنی بڑی factory ہے اور دیکھیں اس میں جو principle پایا جا رہا ہے وہ کون سا ہے proximity اس لئے ہر principle ہر element بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے in graphic designing چلیں فرنڈز ابھی چلتے ہیں third principle of design and that is alignment alignment basically کیا چیز ہے alignment ہے arranging elements of design یعنی کہ ہم نے elements of design کو arrange کرنا ہے within a straight line دوبارہ elements ہمارے پاس shape بھی ہو سکتے ہیں lines بھی dots texture وغیرہ value وغیرہ اور یہ line ہمارے پاس visible بھی ہو سکتے ہیں اور invisible بھی ہو سکتے ہیں alignment کا function کیا ہے in designing function یہ ہے کہ ہمارے پاس elements کو organize کرنے میں help out کرتا ہے دوسرے نمبر پہ elements کے درمیان ایک visual connection بناتا ہے اب یہ example آپ دیکھیں یہاں پر car parking lines ہیں دیکھیں اس picture میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ cars کس طرح arrange ہوئی ہیں within a straight line اور کتنا خوبصورت ہمیں visual نظر آرہا ہے جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کسی قسم کی کوئی line نہیں ہے اور کسی قسم کی alignment نہیں نظر آرہی اور کس طرح یہاں پر rush نظر آرہا کتنا یہ bad view نظر آرہا ہے ہمیں تو یہ اس سے آپ کو example آپ کو پتا چل دے گا اس example سے کہ اگر آپ اس طرح اپنے elements کو arrange کریں گے اپنے design میں تو آپ کا design خوبصورت نظر آئے گا لیکن اگر آپ اس طرح mass create کر دیں گے اپنے design میں مختلف قسم کے اپنے elements use کی ہیں اور ان میں alignment نہیں ہے تو آپ کا design بھی اسی طرح ہی نظر آئے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے design کو اس طرح کا بنائیں نہ کہ اس طرح کا elements کی ہمارے پاس چار types ہیں سب سے پہلے edge alignment central alignment horizontal alignment and vertical alignment alignment basically ہوتی ہے for text کیونکہ designing میں ہمارے پاس text ایک بہت edge arrange کیا ہے جبکہ ہمارے پاس center alignment اس کی example آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اسی طرح یہ بھی edge alignment ہے اسی طرح بھی edge alignment بھی اسے کہہ سکتے ہیں horizontal alignment بھی اسے کہہ سکتے ہیں دوبارہ یہ center alignment ٹھیک ہے نا اور یہ بھی ہمارے پاس کہا ہے vertical alignment اور یہ دوبارہ horizontal alignment جو text ہے center میں بالکل aligned ہو جاتا ہے اسی طرح left alignment میں آپ نے دیکھا ہوگا left side range right side پہ content right side range and justified side سے equal ہو جاتا ہے friends alignment کی بہت اہمیت ہے in graphic designing بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس next element principle of design next principle of design ہمارے پاس repetition repetition ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ ہم نے ایک element کو اپنے design میں بار بار use کرنا بار بار use کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے design میں consistency آ دے گی اور association آ دی اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس repetition سے ایک balance ہو جائے گا یعنی ہمارے elements میں balance بن جائے گا بیسی کے لیے use کدھر ہوتا ہے گرافی designing میں یا بیسی کے لیے useful ہوتا ہے in creating textures جو ہم نے element of design میں پڑھا تا اسی طرح بیگراؤن بنانے میں بیگراؤن کسی لیے ہمارے چاہیے ہوتی پوسٹر بروشر اور فوٹو ڈیٹنگ لگرز بنانے کے لیے ریپیٹیشن ایک انتہائی اہم municipal design اب یہ elements ہمارے پاس لائنز بھی ہو سکتی ہیں shape اور colors بھی اس کے example دیکھتے ہیں کس طرح ریپیٹیشن گراف designing میں کافی اہمیت رکھتا ہے دیکھیں again دوبارہ دیکھیں IBM کی example یہ logo کی example آپ کو نظر آرہی ہے یہاں پہ ریپیٹیشن یعنی لائنز کی ریپیٹیشن نظر آرہی آپ کو اور کتنا خوبصورت logo design ہو گیا اس طرح آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت texture آپ کو نظر آرہ ہے سرکلز کو بار بار روپیٹ کیا گیا اس طرح آپ بھی دیکھیں ویجوال آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ موو رہے تو فرنس آپ لوگ نے کوشش کرنے کہ ان چار ویڈیزائن کو لازمی اپنے design میں یوز کریں تا کہ آپ کا design خوبصورت design بن سکے فرنس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے جو ہمارے پاس ریمیننگ پرنس پرنس دیزائن رہا چکے ہیں کونٹراس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہ گراف design کا کورس آپ کو کافی پیسے دلا سکتا ہے تو guys thank you so much for watching this video I am your tutor حمزا محرام thank you so much advanced eed bumbar thank you so much